کسی طرح آئی وقار تھی کسی نہ ہمیں اپنے آزادی کے علاوہوں کنیلے جلے حساروں مادر پتے سات پاہ کناہ کی آجیوں میں گل ہوئے بچوں نے آئی وقار بچوں نے نیردوں کے آنکھوں پر نسپ رسمیلہ کا مجھد پیش کیا سترہ شپانیوں کے لہرے لہو کی مہنی لگا کر آزادی کا بھی گاتے گاتے سمندر سے جاملی تب جا کر آئی وقار تب جا کر آزادی حریت تب صورت کرو ہوا جس کی زیاد پاشوں سے ہمارا کاشا نے بقا و منبور و قلوب و ازحان صاحب ماہول سے معمور ہوئے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشاہ ہمارا تیغو کے سائے میں پتر ہم جوا ہوئے ہیں ہنجر ہلال کا ہے کونی نشاہ ہمارا مغرب کی باجیوں میں گونجی ایسا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا اے ارزے پاک تیری حرمت پہ کٹوائے ہم اے خون تیری لگوں میں اب تک روا ہمارا سالہ رکار رواں ہیں میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا آزادی قدرت کا بہت بڑا اعنام ہے یہ روح کی پررشت کا سامان ہے اور یہ قوموں کا فتح حق ہے ہم کچھ قسمت ہے کہ ہم نے آزاد حضاؤں میں آ پھولی اور یہی آزادی ہم نے تیئیس مارچ انیس سو چالیس کی بہت دورت حاصلی تھی تیئیس مارچ انیس سو چالیس جب یہ جلسہ مرکی کیا جا رہا تھا اس دن اللہ کے بندے اپنے رب کو اپنی حضاؤں پیش کر رہے تھے اس دن یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا کہ مسلمان کیا چاہتا ہے اس دن اللہ کے بندے یہ ثابت کر کے دکھا رہے تھے کہ مسلمان تقدیر کا پاپن نہیں ہوتا تقدیر کے پاپن تو جماعتات اور نباتات ہوتے ہیں مسلمان ریفہ کا لحکام ہے الہی کا پاپن اس دن اللہ کے بندوں نے اپنے رب کے آگے ہیں جب فاق اعلان تو جس طرح کیا کہ آپ صرف پاکستان یا شہاد ہیں اور تاریخ دیتے کا جس مسلم نے اپنے والے کو پورا کیا سوا کرے لوگ اپنے بھروں سے نکلے پچاسلا پاکستان پہنچے پچاسلا شہید کر دیئے گئے شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں یہ بنجر ہوگی جائے تو کبھی بھوزل پیدا نہیں کرتی ہرے چلتا ہے خنجڑ تو چلے میری رہوں پر خودی پیش کر اپنے میں تبھی چھک نہیں سکتا مٹے ایک اور جو کی دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراستے میں مٹ نہیں سکتا گون جھٹھاتا نارے تپیر ہر شرک کو گھر سے چھا گیا تھا آسماء پر چاند تاریخ آلم اور مٹے مجاہدوں کی لگوں پر ایک ہی صلاح تھی کہ لے کے رہیں گے پاکستان بڑھتے رہے گا ہندوستان سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان کو پچھائیں گے بہت بھائی کرمائے ایک بات ہم نے یہ ملک حاصلی کیا یہ ملک اسے ہرکہ نہ سنجھے گا اس پر لورز کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا سائے مبارک ہے یہ پوری چودزو سال امت کی تاریخ کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہے یہ پاکستر زمین یہ کشور حسن یہ سب جھلالی پرچم یہ پرچم ستارہ و حلال رہ پر ترکے و کمال یہ ترجمان معذلی بھی ہے شان حال بھی اور جان استقبال بھی اور اس پر سایئے خدا زل جرال بھی ہیں یہ پاکستان یہ میرا اور آت کا پاکستان یہ پاکستان یہ کرنا تے یہ باقی جادی یہ پاکستان یہ سورہ احمان کی تفسیر یہ پاکستان یہ موبzilینوں کی دعاوں کی تفسیر یہ پاکستان یہ امت مسلمات کی تبیر یہ پاکستان یہ تیہ��ر ایک بار کی تابیر ہمیں اس پاکستانی کھا تے ریکھو نہ ہوگا کیونکہ یہ حیاتر ہاں کچھ بھی انہیں ملایا جائے تو یہ مٹھی بٹی ہے ہمیں مٹھی کی طاقت بن کر پاکستان کو بچانا اور سوار نہ ہوگا دیکھئے اس پرچہ بھی خادر اپنا سکتش تربان کر دینا اگر آج اس مٹی میں تمہارا نہوش شامل ہو گیا دونوں جانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر اس مٹی کو چھوڑ کر چلے گئے بدنصیب ہو جاؤ گے دیکھئے پاکستان یہ اللہ کے رازوں میں سے اکراز ہے کسی شہنے نوجوان نسل کے لئے کیا پھو پینا فرمایا ہے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا کو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹے جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹے جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تے کیا گواہ صدیان بزر گئیں دنیا کے لی بدل دے وہ سجدہ تلاش کر ہر شیشہ سجد رہا ہے یا دا وقت کی آگ میں اس آگ کو بھجا دے وہ پانی تلاش کر تلے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو پیدر ہی خود چلے وہ آپ کا تلاش کر انہوں ایک بار یہ کیا خوب دعا فرمائی ہے کہ خدا پہلے کہ میرے سجد پاک پر اکرے وہ فصلے کل جسے اندیشہ آئے زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسو یہاں فضاء کو بھی گزینے کی مجا نہ ہو راکھے میں میں ہندوستان کو پیغان دینا چاہتا ہوں کہ نہ سمجھو کہ تم جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آدمی جسم کا ایک ایک قطرہ ایک ایک لہو عزت کی ماں کی بطا کے لیے ہے میں وہی کچھ کروں گا کہ جس سے اس ملک کی شان ہو اور دشمن کی لینے حرام ہو جائیں اگر دشمن کو آنے ہی ہے تو سوچ کر آئے سمجھ کر آئے سمل کر آئے کیونکہ ہم جنونے گھٹی کے رکھ کو موٹ دیتے ہیں ہم وہ ہیں جو سن کے پنچوں کو تور دیتے ہیں نہ دیکھنا میں اس وطن کو میری نکاس ہے ورنہ سمہ نہ گواہے ہمیں اسی آپ کے سر پھوڑ دیتے ہیں